بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ باکی رحمت کرم قضل اور شکر کے ساتھ آج کا بھی لاؤ کرتے ہیں جی شروع اچھا جی سبوک ٹائم تھا اور میں یہاں پہ اپنی امی کی لئے چھائے بنا رہی تھی چھائے بنانے کا سین یہاں پہ یہ ہوا کہ جو کچن میں پڑی ہوئی پتی ہے وہ مجھے نہیں مر رہی تھی چھائے کی پتی تو اسی لئے یہ پیکٹس میں کس دن پہلے لے کر آئی تھی بیکری سے ٹی پیکٹس کا تو یہ میں نے سوچا اس کو یوز کر کے بنا لیتی ہوں پانی اچھا خاصا یہاں پہ کھول رہا تھا اتنا ہی گرم پانی ہمیں چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو ایڈ کرتے ہیں کپ میں اور کپ میں پانی ایڈ کرنے کے بعد اب تھوڑا سا اس کو دودھ کی شکل میں کنورٹ کرنا ہے تو میں اس کے اندر ایڈ کر رہی تھی ڈرائی ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے ڈرائی ملک یہاں پہ یہی ساتھا کہ ایک کپ گرم پانی لیا ہے اور اس کے اندر جو بزار سے عام مل جاتا ہے چالیس سرپے والا ڈرائی ملک ایوری ڈی کا پیکٹ وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا ون ٹی سپون شگر ایڈ کی ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ اس کا کام کمپلیٹ ہو چکے ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹی بیک ٹی بیک کو جیسے ہی اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر سمپلی رکھ دینا ہے اور جتنی چائے آپ کو سٹرانگ چاہیے اتنا اسی طرح آپ اٹھا اٹھا کہ ٹی بیک کو موو کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو چائے ہے وہ سٹرانگ ہوتے جائے گی اگر آپ کو لائٹ چائے پساند ہے تو آپ جسٹ سمپل اس کو اس کے اندر چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر لائٹ ہی رہے گا بہت زیادہ ٹاک نہیں ہوگا تو الحمدللہ جی چائے یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ دوپہر کا ٹائم تھا میں جوز بنا رہی تھی اپنی بھابی کے لیے کیونکہ ریسٹلی ان کو بخار ہوا تھا تو بخار کافی زیادہ ہو گیا تھا تو اس کے لیے اور ڈاکٹر انڈرگمنٹ کیا تھا کہ فریش جوزز زیادہ سے زیادہ دینے ہیں یہاں پہ انار اپیل آف کر کے رکھے ہوئے تھے سمپل انار کا ہی جوز بنانا تھا مجھے تو انار کا جوز بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اسی وجہ سے یہ ایک ٹائم سیونگ جوز ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑتی تو الحمدللہ جوز سے یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بلکل فریش جوز ہے ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور فریش بلڈ تو آپ کو پتا ہے بنتا ہے اور ساتھ میں سرکولیٹ بھی ہوتا ہے تو پہل کے ٹائم میں چلی گئے تھی اپنی باجی کی طرف اور وہاں پہ باجی نے ڈریسز الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کر دی ہوئے تھے الحمدللہ کمپلیٹ سٹیچ ہو گئے تھے بطیق سٹائل میں اور ان کے اوپر کافی زیادہ محنت کی تھی باجی نے تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا تھا کہ نیچے جو ہے فروکس ٹائپ ہم نے بنانی تھی اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت سے ان کو شیف دی ہے فروکس کی ادروائز یہ شرٹ آپ کو بتانے شرٹ پیس میں ہی یہ کلودیز ہوتے ہیں اس سے زیادہ کپڑا نہیں نکلتا تو پھر ہم تھوڑا سا آئیڈیا لگاتے تھے کہ اوپر والی سائٹ پہ یعنی پیٹی والی سائٹ پہ تھوڑا سا کپڑا ایڈ کر دیتے ہیں بعضوں کے آگے اس میں ڈبل لیس تھی اور باقی بھی میں نے ڈیزائن کروایا تھا لیس ایکسٹر بھی لے کے آئی تھی کچھ اور کافی زیادہ اڈریسز پہ وہ یوز ہوگی تھی اچھا جی ابھی میں یہاں پہ انبوکسنگ کر رہی ہوں یہ واشیوم کیابنیٹس دونوں واشیوم میں واشیوم کیابنیٹس ابھی نہیں سیٹ کیے ہوئے تھے تو وہ آج کرنے تھی تو اس کے لیے آن لائن میں نے سٹیکر ہکس مگوائی تھی کیونکہ الحمدللہ ٹائلز ورک ہو چکا ہے واشیوم میں اور آپ کو پتہ نا ڈریل کے ساتھ اگر آپ ورک کریں گے تو بہت زیادہ جو ٹائلز وہ خراب ہو جاتی ہیں اس وجہ سے سٹیکر ہک مگوائی تھی اس کی کمپلیٹ ویڈیو یعنی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو میرے اسے یوٹیوب چینل پنجابی فود ان ٹریبل سے مل جائے گی میں نے سٹیکر ہکس کہاں سے مگوائی تھی اور یہ ہم نے کہاں سے پرچیز کیے تھے ساری ڈیٹیل اس ویلوگ میں آپ کو مل جائے کہ آپ ضرور دیکھئے گا اس کو انڈرائب تو میں نے کر دیا تھا انڈباکس بھی میں نے کر دیا تھا اور میں اس کو چیک کر رہی تھی یہ کلر تھوڑا ساتھ چینج آگیا تھا ہمارے واش ہوم کے کلر سکرین کے حساب سے اور یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ ارگنائز آپ اس کے اندر کاسمیٹک کر سکتے ہیں واش ہوم میں شیمپو رکھ سکتے ہیں اور کافی چیزیں ہوتی ہیں کاسمیٹک کی فیس کیر سکن کیر کے حوالے سے تو آپ اس کے اندر ایڈجسٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جب دل چاہیے یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو الحمدلللہ سٹ کر لیا تھا جی واش ہوم کے اندر اور اس کے اندر اپنی کچھ کاسمیٹک جو ضروری ہیں وہ بھی رکھ دیتی سکن کیر کی اور ہیر کر کے اور یہ دیکھیں یہ بلکل فکس ہو چکا ہے اچھا اس کا شیر جو ہے تھوڑا سا پیچ میں تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا پیچ کلر میں بھی باقی یہاں پہ پیکنگ سٹارٹ کر دی ہے الحمدللہ ٹرائول کے لیے تو یہاں پہ جو ڈریسز ہیں وہ میں پہلے ایسے پیک کر کر کے رکھے ہوئے تھے لیکن اب بقاعدہ سٹ کرنے تھے اس بلکل فکس میں اس لگج میں تو وہ میں دیکھ رہی تھی اس کے اندر دو ٹریک سوٹ تھے اور ایک اپر تھا اور باقی آٹھ جو ہیں وہ جینز تھی لیویس کی لیویس موسٹ ایکسپنسیب بلکہ پاکستان کے سب سے مہنگا پرینڈ ہے بہت زیادہ وہاں پہ ایکسپنسیب جینز آپ کو ملیں گی جو اریجنل یہ کمپنی ہے تو اسی کی یہ سارے ڈریسز تھے اور میں اس کو چیک کر رہی تھی میں نے ابھی ان لائن بھی جو پرائیسز میں نے چیک کی تو کافی زیادہ ہائی ان کی پرائیسز تھی ٹریک ڈریسز تھی اس کے اندر یعنی دو ٹریک سوٹ تھے اور باقی آٹھ جو ہیں وہ جینز تھی اس کو ایڈجیسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ابھی سیف میں دو اور جینز بھی پڑی ہوئی تھی اور ایک اپر تھا وہ بھی اس کے اندر رکھنا ہے اب لائنگج جو ہے آپ کو پتہ کافی زیادہ اس کے اندر چیزیں تو آ جاتی ہیں لیکن سمان الحمدللہ جو دینا ہے وہ ہی کافی زیادہ ہے تو پھر اپنی جو پرسنل چیزیں ہیں اپنی جو پرسنل تیاری ہے وہ تھوڑی سے مشکل ہو جاتی ہے لیکن جو ہمارے پاس تین ہے اور ہماری جو ٹکٹ ہے وہ بھی کافی ایکسپنسی والی ہے جو سب سے ہائیسٹ چارجز میں ملتی ہے تو اس میں ہم پر جو پرسن تھرٹی تھرٹی کے جی جو ہے وہ الاؤ تھا جس ون لیکن میں باقی ہینڈ کیری میں بیاب سیون کیجی لے کے جا سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ٹکٹ سو تھوڑی ایکسپنسی والی کروائیں ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ بنیں تو الحمدلللہ سمان تو ماشاءاللہ سے کافی زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے تو اسی وجہ سے ٹکٹ موٹوری ایکسپنسی لینے پڑی ابھی میں جینز چک کر رہی تھی ان سب جینز سائز جو ہے وہ سیم ہی ہے ویسٹ اینڈ لیندھ کی حساب سے تو وہ چک کر رہی تھی ان کے کلر دیکھ رہی تھی کتنے ان کے اندر کلر آئے ہیں باقی میں آگی تھی جی مارکٹ میں جو عام شوپ ہوتی ہیں پتھانوں کی وہاں سے چائنا کے شوز مجھے ایک دو چاہیے تھا بائی کے لی لینے شوز وہ بھی ڈسپلی میں تھے جوگرز کی پرائیس پوچھی تو وہ بتا رہے تھے ساڑھے پانچ ہزار بہت زیادہ ریزنیبل مجھے لگے تھے بہت زیادہ ایسپنسیب نہیں ہیں بہت زیادہ ریزنیبل مجھے یہ لگے تھے تو بہت ہی پیارے ان کے ڈیزائن یں یہاں پہ سامنے ڈسپلی میں لگائے ہوئے تھے یہ عام شوپ تو کافی بڑی تھی لیکن بہت بڑے آپ کہتے نا برینڈ برینڈ جہاں پہ آؤٹ پیٹس جو ہیں وہ پرچیس کریں آپ عام شوپ مارکیٹس میں وہاں سے بہت اچھے اور ریزنیبل پرائس میں مل جاتے ہیں آپ پرچیس کر سکتے ہیں سائن وائز دیکھا جائے تو بہت خوبصورت تھے اور بہت پیارا ان کا کلر بھی بہت پیارے تھے اور جو ریزائن ہیں وہ بہت زبردہ تھے بچوں میں بہت زیادہ ان ہیں اور اب تو میریڈ ہواتین میں نے مارکیٹس میں دیکھا ہے گھر سے باہر کے ہواتین جو ہیں وہ اسی طرح کے بیر کر کے چل رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے پورے گھر میں سٹینڈ لگوانے تھے سٹینڈ مگواری تھے سکرمانے تھے بچوں مالا گھر ہے تو نیچے یا پھر ہر جگہ پہ تو ان کو نہیں لگا سکتے تو یہ سوچ تھا کہ اگر چارچن پہ لگانے ہو تو پھر آپ ایدھر ایڈجیسٹ کر دیں اور ان کی سیٹنگ بہت اچھی طریقے سے کیجئے ہاف لیٹر دودھ سے دو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردہ سے برفی دانے دار سی گھر میں ایزیلی بن سکتی ہے آپ بھی ایزیلی اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں آج یہ تھا آج کا ویلوگ جب بھی اس طرح کی ریسیپیز ٹرائی کیا کیجئے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے دعاوں میزروری آتر کی گھلا فیسی تنکس فر وچین